موسیقی ہلو ایفرین آج ہم بنائیں گے تندوری چکن یہ بہت ہی مزید کی ریسپی بنتی ہے اور بہت ہی اصان ریسپی اور یہ ریسپی ہم جو ہے وہ اومن میں نہیں بنائیں گے بلکہ جو ہے ایک پتیلے کے اندر جو ہے وہ بنائیں گے اور یہ بہت اصانی سے بہت مزیدار بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شای کومنٹ شومنٹ کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے چھوٹا موٹا پیار ہوتا ہے چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لیے ہیں میں نے چکن کے یہ والی دو پیسز آپ چکن کے کوئی سے بھی دو پیسز لے سکتے ہیں اور میں یہ والی دو پیسز جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو لیک پیسز لے سکتے ہیں چاہیں تو ونگ پیسز لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پیسز بسند ہیں آپ کو فل چکن بسند ہے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اس کے اوپر دیپلی کٹز لگائیں گے اس طرح سے پیسز کو پکڑیں گے اور اس کے اوپر دیپلی ہم نے کٹ لگانے ہیں دیپلی کٹز اس لیے لگانے تا کہ جتنے بھی مسائلہ جاتھ ہوں گے وہ اندر تک رچ بس جائے اس طرح سے اس میں کر کے ہم پیسز کے اندر دیپلی کٹ لگائیں گے میں دونوں پیسز کے اوپر کٹس لگا لیتی ہوں کٹس لگانے کے بعد ہم اس کے تھوڑا سا فشل کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پا یوز کروں گی لیمن جوس یہ میں پاس لیمن جوس ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں تاکہ اس کا اور زیادہ جو ہے نکھر کے سامنے آئے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس پندوری مسالہ آپ کو جتنا بھی پسند ہے تھوڑا پسند ہے زیادہ جتنا بھی اب یوز کر سکتے ہیں یہ ہے لانمچ کا پوڈر یہ ہے سارٹ اب مسالہ جات کو اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ یوز کریں گے یہ ہے کشمیری مرچ یہ تیکی نہیں ہوتے کلر کے لئے ایڈ کی جاتی ہے یہاں پر ہم جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے اپنے تمام مسالہ جات کو جو ہے اپنے بھی ضرورت جتنا بھی آپ کو پسند ہے جو ہے وہ یوز کریں گے اس کے بعد لگانے کے بعد ان مسالہ جات کو ہم جو ہے ڈیپ لی لگائیں گے جو ہم نے کٹس لگائے ہوتے ان کے اندر اچھی طرح سے ہم چکن پیسٹ کو جو ہے وہ میرینیٹ کریں گے میرینیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم جو ہے آور نائٹ جو ہے وہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک برتن لیں گے بڑا برتن اس کے اندر جو ہے پانی آئیڈ کروں گی یہ سٹیم دینے کے لئے ہم نے برتن یوز کیا ہے اور اس کے اندر پانی آئیڈ کریں اس کے بعد اس طرح سے سٹیمر سٹینڈ اگر آپ کے پاس موجود ہو یا کوئی بھی دوسر سٹینڈ وہ رکھ کے آپ جو ہے اس کو سٹیم دیں گے اگر آپ کے پاس یہ سٹینڈ نہیں ہے تو آپ ایک جو ہے سٹیل کے جو ہے کوئی سا بول رکھ کے اس کے اوپر جو ہے پلیٹ رکھ کے بھی سٹیم دے سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ہم چکن کے اپنے دونوں پیسے جو ہے وہ رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور ہم جو ہے وہ 40 مینٹس کے لئے جو ہے وہ سٹیم دیں گے اور فلیم ہماری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر مطلب بہت ہی سلو ہونی چاہیے آفٹر 40 مینٹس یہ جی ہمارا بہت اچھا سٹیم ہو چکا ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ایک توتپک کی ہیلپ سے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اندر سے اچھی طرح پک چکا ہے یہ جی ہماری توتپک کے اندر جا رہی ہے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے اندر سے پک چکا ہے اب اس کو کرسپی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کڑاہی لیا ہے اس کے اندر آئیل ایڈ کروں گی ہایف کڑاہی میں ہم آئیل ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے اپنے پیسز کو فرائی کر لیں گے دونوں پیسز کو اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے اور اس کو جو ہے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے تاکہ کرسپی آ جائے دم تھوڑی دیار کے لیے ہاں ہائی فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے دونوں طرف سے اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے جب اس طرح سے کلر آ جائے گا تو ہم اس میں سے Oil سے اپنے پیسز نکال لیں گے اچھا طرح اائل رموف کر کے ہم ان پیسز کو آئل سے باہر نکالیں گے یہ دوسرا پیسز بھی میرا اچھا طرح سے فرائے ہو چکا ہے میں اس کو بھی آئل میں سے رموف کر لیتی ہوں اور جب ٹیشو کے اوپر ہم نہیں رکھیں گے ٹیشو کے اوپر جب بھی کوئی جیس فرائے کی ہوئی رکھی جاتی ہے تو اس کا جو کریسپننس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے ہم ٹیشو کے اوپر نہیں رکھیں گے اسی طرح سے آئل رموف کریں گے یہ ہماری آج کی ڈش تیار ہے آج ہم نے بنایا ہے تندوری چکن ویڈاؤٹ اوون ہم نے یہ تیار کیا اور ایک دم جو ہے اوون ملے اس میں ٹیسٹ آئے گا آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شائع کومنٹ شومنٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں بہت جد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈانٹ فرگیٹ ٹو فولو میرے انسٹرگرام آلسو سبسکرائب میرے چیلے لفیو